میرپور خاص بورٹ کے ذریعہ تمام نوی اور دسمی جماعت کے سالانہ امتحانات جاری ہیں جبکہ شدید گرمی اور بترین لوڈ شیرنگ کی وجہ سے طالب الموں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے آتف پلوج کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی بھی امارت کے مختہ ہونے کی زمانت اس کی بنیاد ہوتی ہے اور جب بنیاد ہی کمزور ہو تو آپ مضبوط بیڈلنگ تشکیل نہیں دے سکتے کچھ ایسا ہی حال آج کل کے تعلیمی میار کا ہے جس کی تباہی میں نصر سے زیادہ وابڑا کا اہم کردار ہے سن بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی نوی اور دسمی کے سالانہ امتحانات روا دوا ہیں لیکن بچارے طالب علم پیپرز کے دوران بدترین لوڈ شیرنگ کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں طالب علموں کا کہنا ہے کہ لائٹنا ہونے کی وجہ سے ان کو پیپر حل کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تعلیمی بورڈ میرپور خاص کی جانب سے وابڑا حکام کو دورانے امتحان لوڈ شیڈنگ کی رکتام کیلئے تحریر طور پر درخواست دی گئی مگر پھر بھی وابڑا حکام کی یقین دیانی کے باوجود لوڈ شیڈنگ اپنے مقردہ دورانیے سے مزید پڑھا دی گئی سیدم ضرفی تو یہ کہ ایک طرف لوڈ شیڈنگ تو دوسری جانب امتحانی مراکز میں شدید گرمی کی وجہ سے بے حال طالب علم پینے کے پانی کو بھی ترز گئے ہیں اس زمن میں طالب علموں نے بتایا کہ ہمیں اس گرمی میں پینے کے لیے پانی تک فرام نہیں کیا جا رہا